لا حول ولا قفة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتہی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد بالقاسمين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم في الارضین ولعنت اللہ علی عدائهم اجمعین من لیلنا حاز الى قیام يوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی وَلَا تَجَلِدْ دُنْيَا أَكْبَرَ حُمِّي وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِي اللہمَّا أَسْلِحْ لِي دُنْيَایِ الَّذِي فِيهَا مَعَاشِي وَاسْلِحْ لِي دِینِ الَّذِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَالَّذِي هُوَ عِسْمَةُ عَمْرِ سَلَوَاتِ پَدْنَا حضرتِ صدیقہ تاہرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ ایک دعا اور اس کے کچھ فقرے اور اسی کے زمن میں مختصر سے گفتگو کہ جس میں آپ اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہی ہیں پروردگار اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی میرے پروردگار میری مصیبت کو میرے دین میں قرار نہ دینا دنیا کی مصیبت کتنی بڑی آ جائے لیکن دین کی مصیبت میں گرفتار نہ کرنا یہ کون کہہ رہا ہے جس کے نفس نفس پر شریعت کی چھاپ ہے وہ یہ دعا کر رہی ہے وہ ذات اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی و لا تجعل دنیا اکبر ہمی اور پروردگار میرا ہم و غم دنیا کو قرار نہ دینا اور اس کے بعد میری اس دنیا کی بھی اصلاح یہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی وصلح لی دنیائی اللہتی فیہا معاشی میرے دین کی بھی اصلاح اگر دین میں فساد ہو جائے تو انسان زندگی کا مزا کھو دیتا ہے تو پروردگار دنیا کی بھی اصلاح یہ تیری نظر انعیت کا بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس دنیا میں مجھے زندگی گزارنا ہے اللہتی فیہا معاشی وصلح لی دین اور میری دین میں بھی مسلسل جہاں کہیں پر بھی خرابی پیدا ہو پروردگار تو اس کی اصلاح کرتا رہے اس لی دین اللہتی الیہا معا دی کہ تیری ہی طرف میری بازگشت ہے اس کے بعد ایک جملہ ہے والذی عصمت عمری وہ دین جو میرے عمر کا محافظ ہے یہ جو ہمارے سامنے دنیا ہے اس کے اندر ہر ایک انسان اس کارزار حیات میں ہر ایک انسان جسے بھی آپ دیکھیں کسی نہ کسی مسیبت کا شکار ہے کوئی کسی بیماری کا شکار ہے کسی کو کسی عزیز کے بچھر جانے کا غم ہے کسی کو کوئی اچانک کوئی افتاد کوئی مسیبت پڑی اس سے پریشان ہے ہر ایک انسان پریشان ہے اور کسی نہ کسی مسیبت میں الجا ہوا ہے بی بی نے ان تمام چیزوں سے سرف نظر اپنے پروردگار سے جو دعا کی ہے لیکن جہاں پر مسیبت کو بیان کیا ہے وہاں پر اس انداز سے گفتگو ہے کہ پروردگار اللہم لا تجعل مسیبت فی دینی میرے دین میں مسیبت کو قرار نہ دینا ولا تجعل دنیا اکبر احمی اس کے فوراً بعد دنیا کو میرا ہم و غم قرار نہ دینا یعنی واضح کیا کہ دین کی ایک بڑی مسیبت یہ ہے کہ انسان کا ہم و غم دین سے نکل کر دنیا کا ہو جائے یہ ایک دین کی مسیبت ہے ولا تجل دنیا اکبر احمی اس لیے کہ یہ دین میرے عمر کا محافظ ہے دین کی بنیاد کے اوپر انسان بلندی گوتے کرتا ہے دین کی بنیاد کے ہوئے انسان کمال کی منظروں کو تیہ کرتا ہے اس دائرے سے اگر نکل گیا اس مدار سے اگر نکل گیا تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس آج کل کی دنیا میں بڑے سٹلائٹ اور اس طرح کی چیزوں کو لانج کیا جاتا ہے اس کے بعد بڑی مدار میں جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں وہ پہنچ گیا تو آج خبر آتی کہ نہیں وہ اپنے مدار سے ہٹ گیا ہٹ گیا تو پھر بکھر گیا یعنی جس کے اوپر انسان نے اس دنیا میں ترقی آفتہ دنیا میں علم و ٹیکنالوجی کی اس ترقی آفتہ دنیا میں اپنی کابشوں کے ذریعے سے اپنے ہنر کے ذریعے سے ایک ایسا مقام حاصل کیا ایک نیا انکشاف کیا لیکن وہ انکشاف اس وقت فائدہ پہنچائے گا جب وہ اپنے مدار میں رہے تو پروردگار اس نے اس مدار حیات میں جو ہمیں قرار دیا ہے انسان کو تو یہ جو زندگی کا یہ مدار ہے اس کا بھی ایک مدار ہے کہ ہماری یہ زندگی مدار دین میں جب تک ہے تب تک اس کا فائدہ ہے لیکن جہاں سے یہ دین کے دائرے سے ہٹا انسان تو اب یہ بہت بڑی مصیبت ہے توجہ کیجے گا یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ کون ذات کہہ رہی ہے وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس نے مرسیہ پڑھا ہے جس نے مسائب کا اعلان کیا ہے یہ وہ ذات ہے لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مصیبت میرے لئے بڑی ہے یعنی جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرے یہ بڑی کم مصیبت نہیں ہے دروازے پر اس دروازے پر لگلیاں جمع کی جائیں جہاں رسول آگر سلام کیا کرتے تھے کوئی کم مصیبت نہیں ہے لیکن بی بی آواز دے رہی یہ ساری مصیبتیں برداشت ہیں لیکن فاطمہ دین کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتی اس کا مطلب کیا ہوا عزیزوں اس کا واضح سا ایک مطلب یہ ہے یہ ایام اعظہ فاطمیہ ہیں اس میں اگر ہم یہ درس نہ حاصل کر سکیں یہ معارف اہل بیت اہل بیت ادھار علیہ السلام کی ایک اپن یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ہمیں مقصد حیات کا پتہ چلتا ہے ہمیں کیسے جینا چاہیے اس کا پتہ چلتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بی بی نے کس سمت میں کس راستے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ تمہارا ہم و غم اسی طریقے سے دنیا نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے میرا ہم و غم دنیا نہیں تھا مصیبت وہاں پر ہو جہاں پر دین مصیبت مصیبت ہے لیکن کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکلے یہ چھوٹی مصیبت ہے دین کا جنازہ گھر سے نکل جائے یہ بڑی مصیبت ہے دین کا جنازہ نکل جائے یہ بڑی مصیبت ہے اور جہاں جہاں دین مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی جگہ رہا ہے اور ایسی منزل پر جنازہ جب نکلتا ہے تو لوگ کے چہرے مغموم ہوتے ہیں لوگ اندر سے محضون ہوتے ہیں جنازے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جنازہ نکل رہا ہے تو آپ تذویر تہلیر تقدیز اور اس انداز سے اذکار پڑھیں یا خاموش رہیں حتی کہ روز مرہ کی گفتگو سے منع کیا گیا کیوں تاکہ متوجہ ہوں تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ اگر کہیں مسلسل کسی سماج اور معاشرے میں دین کے اصولوں کے جنازے پہ جنازے نکل رہے ہیں اور لوگ اپنے میں مشغول ہیں اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی مسئیبت ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہونی کی ضرورت ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اندرونی بیماریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا دانہ نکل آیا ڈاکٹر کے پاس سے لے گئے بخار آگیا ڈاکٹر کے پاس سے لے گئے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جب تک آپ جا کے چیک اپ نہیں کرائیں گے پتہ نہیں چلتا اور جب چیک اپ کر آیا بروقت تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ بیماری ہے علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر بروقت نہ ہوا تو پھر وہ بیماری اگر سرائیت کر جاتی ہے تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جب سرائیت کر جاتی ہیں ایسی منزل پر پہنچ جاتی ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا دین کی بھی مصیبت ایسی ہی ہے کبھی کبھی فکری ازمحلال تاری ہو جاتا ہے سماج رہے اچھالنے میں یہ دین کی مصیبت ہے پروردگار میرے دین میں مصیبت قرار نہ دینا اور دنیا کو میرا ہم وغم قرار نہ دینا اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ منزل ہے کہ پروردگار ہر اس مرحلے پر جو انسان دیندار ہے امتحان لیتا ہے یہ آیت وہ ہے کہ جس کے سلسلے سے مولا کائنات عمیر المومنی علی ابن مطالب علی صلی حدمت میں پیغمبر اسلام کے یا رسول اللہ ابھی تک تو یہ تھا کہ جو ایمان نہیں لیا ظاہر وہ زندگی میں ناکام ہے اب تو ہم ایمان لے آئے یہ جو آیت ہے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ظاہر تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے تو پروردگار خود ایمان جب ایمان آگیا تو اب کیسا امتحان اس کا مطلب کیا ہے پیغمبر نے اس کی وضاحت کی ہے ایمان آنے کے بعد مختلف ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں پر تمہارا دین مصیبت کا شکار ہوگا تمہیں اسے اپنے آپ کو اس منزل پر محفوظ رکھنا ہے اور در حقیقت دین تمہیں محفوظ رکھنے والا ہے یہ دین وہ ہے جو میرے عمر کا محافظ ہے یہ صدیق اطحرہ سلام علیہ آپ فرمار رہی ہیں میرے عمر کا محافظ ہے اسی لئے پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور سوال کون کر رہا ہے آپ وہ دیکھیں کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کی ہے یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں یہ بہت اہم مرحلہ ہے یہ ایسے معمولی آیت نہیں ہے سوال کیا خاص طور پہ کہ رسول اللہ کیا کہنا چاہتی ہے پیغمبر نے کہا کہ میری امت کے امتحانات ہوں گے میرے بعد اب کتنے طرح کے امتحانات ہوں گے مختلف پیغمبر نے بیان کی ان میں سے تین امتحانات پیغمبر بیان کرتے ہیں سیفتنونا امتی بعدی میری امت کا امتحان ہوگا سیفتنونا بیانوالہم پہلا امتحان ان کے مال سے ہوگا پہلا امتحان ان کے مال سے ہوگا ایک انسان کے پاس مال ہے اب اس مال کو وہ کہا خرش کریں دنیا کہتی ہے کہ لگاؤ اور پاؤ جتنا لگاؤ اتنا پاؤ دین کہتا ہے کہ لگاؤ لیکن ایسی جگہ لگاؤ اپنا مال جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے ایسی جگہ لگاؤ کہ جس کا نتیجہ تمہیں مل سکے سیفتنونا بیانوالہم تو پہلی منزل یہ ہے کہ مال سے امتحان ہوگا اب مال سے جہاں امتحان ہو رہا ہے تو وہاں پر دیکھیں کہ ایک بیلڈنگ بن رہی ہے اس بیلڈنگ بننے کے بعد ایک بیلڈر کو پتا ہے کہ مثال کے طور پر اس بیلڈنگ کی تعمیر کے بعد میرے پاس دس کروڑ آئیں گے اب دنیا دنیا کہتا یہ دس کروڑ آئیں گے اس میں دس کروڑ کا لون تمہیں اگر اور مل جائے گا تو ایسا یہ ٹاور اور بنا سکتے ہو ایک منزل اور ہے کہ جہاں پر دن یہ کہتا ہے یہ دس کروڑ آئیں گے یہ تمہیں اپنی محنت سے کمائے ہیں لیکن اس میں سے پانچویں حصہ غریبوں کا ہے ناداروں کا ہے جن کا کوئی نہیں ہے اب یہاں پر تمہیں وہ وہ رحیم ہے تمہیں مظہر رحمت بننا ہے اب دیکھو کہ تم یہ اپنے مال کو کہاں پر سر کر رہے تو ایک منزل یہ ہے دوسری منزل کہ جہاں پر امتحان ہوگا یہ اللہ کے اوپر منت رکھیں گے احسان کریں گے یہ اپنے رب کے اوپر منت رکھیں گے اس بات کی بنیاد کے اوپر کہ ہم نے کسی کام کو انجام دے دیا اب کسی جگہ مثال کے طور پر مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر میں پروردگا نے توفیق دی حصہ لے لیا اب اگر کوئی آیا وہاں پر آپ کو پتا نہیں ہے یہاں تو کھندر پڑا ہوا تھا اگر ہم نہ ہوتے تو یہ دیکھیں نہیں ہو پاتا یا اللہ نے توفیق دی ہم نے یہ کر دیا یا اس مثال کو چھوڑیں میں کہیں فلاں جگہ پر دیکھیں آپ نے وہاں تو ایسا ماحول تھا ایسا میں نے ایسی مجلس پڑ دی تو یہ وہ چیز ہے جہاں پر چیزیں جو حرام ہیں یہ شبہوں کے ذریعے سے اپنے لئے حلال قرار دیں گے پروردگار نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے لیکن اب کہیں یہ تو آپ کے لئے ایک گفت لے کے آئے ہیں یہ آپ کے لئے ایک حدیعہ ہے یہ آپ کے لئے ایک تحفہ ہے تو یہ مختلف امتحانات ہیں اور یہ چند میں نے آپ کے سامنے مراحل رکھے کہ جہاں پر انسان کا دین مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے ساتھ یہ امتحانات ہوں گے اب یہ دین کیا ہے توجہ کیجئے گا مولا کائنات امیر المومنی علی ابن عیدالی علی امام فرماتے دین ایک درخت ہے جس کی جڑ تسلیم و رضا ہے یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہو نا اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کر دینا کہ پروردگار تو ہمارے بارے میں بہتر سوچ تا ہے تو ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے یہ وہ جگہیں ہیں یہ سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان تسلیم و رضا سے الہدہ ہو رہا ہے اور جہاں جہاں تسلیم و رضا سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت دین جس میں پھل نکلتے ہیں وہ سوکھ رہا ہے اصل منزل تسلیم جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کہاں پر لے کے جاتی ہیں نتیجہ عبادت کا سمر کیا ہے انسان کو بندہ بنایا جائے یہ بندہ کب بنے گا جب اس کے وجود کے اندر تسلیم و رضا آئے اور جب تسلیم و رضا آ جاتی ہے پروردگار کی جانب سے عطا ہوتی ہے حدیث معصوم کی کہ سلاس و خسال من کن فی جمع اللہ لہو خیرت دنیا و آخر تین چیزیں ایسی ہیں اگر پروردگار کسی کو عطا کر دے تین چیزیں اگر کسی نے اپنے اندر پیدا کرنی پروردگار نے اسے توفیق دی تو مالک اسے خیر دنیا و آخرت عطا کرتا پہلی منزل مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ وہ چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پروردگار اسے خیر دنیا بھی دیتا ہے خیر آخرت بھی دیتا ہے دوسری منزل و دعا اند شدت و رخا دعا جب انسان سختی میں پریشانی میں مسیبت میں گرفتار ہو تو رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دے دعا کہ تو ہی ہے یہ دلیل بندگی ہے دعا مخل عبادت عبادت کے موض کو دعا کہتے ہیں تیسری چیز الرضا بالقضاء اللہ کی رضا پر راضی رہنا تو جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے جس کی دعا دلیل بندگی ہے جو مسیبتوں میں صبر کرتا ہے جو اپنے ہر ہر زندگی کے مرحلے میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تب جا کے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ راضیہ ہے توجہ کیجئے کہ حضرت صدیق اطہرہ کے ایک لغب راضیہ ہے اپنے رب سے راضی یہ معمولی منزل نہیں کسی نے مولا کائنات امیر المومنی علی ابن بطالب علی السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے کہ نہیں متنی عبادتیں کرتے ہیں نماز روضہ حج زکاد یہ سب کرتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں تو مولا تم کتنا راضی ہو تمہارے اندر یہ آتا ہے کہ کسی بڑی سی چھوٹی سی گاڑی کے سامنے گزر جاتی کہ لو اسے دے دیا ہمیں نہیں دیا جب کسی گھر میں پہنچ دیکھتے ہو بہت بہترین ڈرائنگ حال یہ سب تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ آپ خود سوچیں آتا ہے کہ بھئی یہ اتنا سب کچھ اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راضی نہیں ہے انسان راضی نہیں ہے اور جب راضی نہیں ہے تو یہی سے سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کتنا راضی ہے مولانا نے کہا تم یہ دیکھو کہ تم اپنے رب سے کتنا راضی ہو تم اپنے رب سے جتنا راضی ہوگے تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہوگا اب آپ یہ دیکھیں مظہر صفات و کمالات پروردگار پروردگار نے انسان کو آئینہ بنایا ہے تجلی تمہارے اندر آئے گی تم دیکھو کہ کتنا یہ ساری چیزیں تمہارے وجود کے اندر ہیں اب یہاں پر ایک قابل غور مرحلہ ہے کہ جہاں انسان کی رضا ایک حساس میں گفتگوے پوری توجہ جائتا ہوں کہ جہاں پر انسان کی رضا اور انسان کا غزب حیوانی نہ ہو جہاں واقعاً انسان انسانیت کے درجے پر ہوتا ہے وہ یہی منزل غزب اور رضا ہے پوری توجہ کیجئے گا یہی منزل غزب اور رضا ہے اسی لیے حدیث میں ہے کہ الانسان دیامت الانسان العقل آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں امارت ہے امارت کچھ ستونوں کے اوپر ٹکی ہوتی پلر ہوتے ہیں پل ہے پل ستونوں کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے اسے دیامہ کہتے ہیں جیسے مولا کائنات کی حدیث ہے مثلا ایمان کے چار ستون ہیں اسے مولا نے بیان کیا اس کی طرف نہیں جانا ہے جہاں پر امام نے صبر کو بیان کیا ہے ان تمام چیزوں کو ایمان کے کچھ خصوصیات کو بیان کیا یہاں پر اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے معصوم نے اور یہ بہت خوبصورت حدیث ہے دیامت الانسان العقل یعنی یہ پورا انسان کا یہ جو وجود ہے یہ کس پر ٹکا ہوا ہے کس پر ٹکا ہوا ہے عقل کے اوپر ہم جو حیوان سے الگ ہیں کس بنیاد کے اوپر عقل کی بنیاد کے اوپر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو کیا کرتا ہے جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے جو چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے جہاں چاہتا ہے وہ سو جاتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی کوئی قائدہ قانون اس پر نافذ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر کوئی قائدہ قانون نہ ہو وہ جنگل راج ہوتا ہے جہاں عقل کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں قانون منتا ہے آج جو جدید جو مورڈن جاہلیت ہے جاہلیت جدید وہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون یہ ساری چیزیں یہ رول یہ ریگولیشن یہ سب قائے کے لئے ہیں یہ دین قائے کے لئے ہے جیسا انسان چاہے تو جیسا جانور چاہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا تو اصل منزل ہے وہ عقل عقل کہتی ہے کہ حساب کتاب رہا جائے اب دیکھیں بہت سارے اسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر قائدہ قانون ہے تو ترقی بھی ہے بہت ساری جگہوں پر کچھ بھی نہیں کبھی آپ صبح میں جائیں تو رات ہو رہی ہوتی ہے پھر وہاں پر کچھ ہوتا بھی نہیں پتہ اللہ ایسے زندگی گزر رہی ہے لیکن جہاں اٹھنے کا جاگنے کا کھانے کا پینے کا ہر ایک مرحلے پر ایک دستور ہے ایک قانون ہے تو آپ پھر وہاں دیکھیں نتیجے میں وہاں پر ترقی بھی ہے تو یہ ترقی کہاں مل لئی ہے جہاں عقل کی حکمرانی ہے اب جب یہاں تک بات پہنگی تو پوری توجہ کیجئے گا یہ جو بہت خوبصورت حدیث ہے کہ انسان کا جو اسٹریکچر ہے انسانیت کا عقل کے اوپر ہے دعامت الانسان العقل یعنی کیا مطلب یعنی اگر کسی سے پوری توجہ کیجئے گا کسی سے انسان اپنی زندگی میں خاص طور پر عقل کے سلسلے سے بہت سارے مسادیق آپ کو مل جائیں گے میں اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ عقل مند ہے کہ نہیں تو کہاں پر دیکھو حتیٰ روایتوں میں ہے کہ آپ دیکھنا ہے کہ آپ کا دوست ہے کہ نہیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ ایسا آپ کو انجام دینا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ اپنی دوستی میں عقل کے دائرے کے اندر رشتہ علفت کو استوار کرتا ہے یہ دائرے عقل سے ہٹ جاتا ہے پوری توجہ کیجئے گا تو وہاں پر یہ روایت ہمارے کام آتی ہے کہ جہاں پر کہا گیا تمہیں دیکھنا آئے کہ تمہارا دوست واقعی دوست ہے کہ نہیں تو ایک بار اسے غصہ کر دیکھو غزبناک کر کے دیکھو اب جب وہ غزبناک ہوگا تو دوست ہورتے ہیں یا وہ عقل کے ساتھ فیصلہ کرے گا یا نہیں عقل سے ہٹ کے فیصلہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست انسان کا انسان ہوتا ہے جانور نہیں ہوتا جب وہ عقل سے ہٹ کے فیصلہ کر رہا ہے اس منزل پر جب وہ عقل سے ہٹ کے فیصلہ کر رہا ہے تو انسان نہیں ہے تو کسی بھی مرحلے میں یہ ایک مصدا کروں عقل کے لیے پہچاننے کے لیے علماء نے خاص طور پر علماء عرف سہر سلوک نے ایک ملاک دیا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ انسانیت باقی ہے کہ نہیں تو دیکھو کہ غصے کے عالم میں وہ کیا کرتا ہے کتنی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوست نے کسی دوست کو مثال کے طور پر ناراض کر دیا اب وہ مو بنا کے بیٹھ ایسے بیٹھے نہیں اب اس سے ہماری عقل ماری گئی تھی خاص طور پر ازدواجی مسائل میں مشترکہ زندگی میں نہ جانے کتنی جگہ ایسی ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ جو رشتے بنتے ہیں وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں کیوں ٹوٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ٹوٹتے اس لیے ہیں کہ جب تک شاہرائے انسانیت پر زندگی کی گاڑی روا دواتی چل رہی تھی لیکن جہاں سے یہ انسانیت کی شاہراء عقل سے تمرد کی بنیاد کے اوپر عقل کی خلاف ورزی کے بنیاد کے اوپر یہ حیوانیت کی پکڈنڈی پر گاڑی آئی وہی سے رشتہ ٹوٹ گیا یعنی جب تک انسان انسان رہتا ہے رشتوں کا محافظ رہتا ہے اور جب عقل کے دائرے سے نکل جاتا ہے وہی سے وہ حیوانیت کے دائرے میں اور جہاں حیوانیت کے دائرے میں تباہی ہے تنزلی کہاں پر ہے ارتکا نہیں ہے کہاں پر مسلسل نیچے کی طرف جہاں حیوان حیوان اپنے آپ کو اوپر نہیں لاسکتا انسان لاسکتا ہے آپ دیکھیں یہ ایک منزل ہے عقل کی بنیاد کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں قوی غزب یہ انسان کا غصہ یہ انسان اگر عقل کے سائے میں کنٹرول کر لے جائے تو اس کے مطلب یہ انسان ہے اب یہ ایک معمولی مرحلہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ غصے میں توجہ کیجئے گا دوستوں کے ساتھ غصے میں انسان کو اتنا کنٹرول ہو کہ عقل کا دامن چھوٹنے نہ دے دوستوں کے ساتھ لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی جب غصہ کرتے ہیں تو یوں نہیں کرتے کہ چونکہ مجھے غصہ آرہا ہے نہیں اس لیے کہ وہ خلق اول ہیں اول وما خلق اللہ العقل سب سے پہلے جسے پروردگار نے خلق کیا وہ عقل ہے جو خلقت اول ہے جب اس کی منزل آتی ہے تو سامنے جو سخترین دشمن ہے اسے پچھا جانے کے بعد اس کے کہ عالم میں اسے میں قتل نہیں کروں گا اس لیے کہ مرضی پروردگار پیش نظر ہے تو یہی سے اتنا پتا چلتا ہے کہ علی تو اس کمال کی منزل پر ہے کہ جہاں میدان جنگ میں بھی عقل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تو علی والوں اپنے معاملات میں اپنے اقتصادی آق میں اپنی سیازت میں اپنے معاشرے کے حصول میں یہ عقل و خیرس بے بہرہ بری کیسی دشمن کو پچھاڑ دینے کے باوجود یہ کس بنیاد کے اوپر مولا نے کنٹرول کیا ہے عقل کی بنیاد کے اوپر تو اسی لیے اب ایک ملاک ہے بہت اچھی خوبصورت بات کہ یہ ہے آیت اللہ وحید خورسانی نے کہ پروردگار آپ کی سلوات اس بات کا سبب بنائے کہ ان کی طول عمر اور ان کی توفیقات ازار پوری توجہ کیجئے یہاں پر تو منزل کیا ہے منزل یہ ہے کہ جب انسان دائرہ دین میں رہتا ہے تو کیا وہ عقل کے خلاف نہیں جاتا چونکہ دین بھی عقل کے خلاف نہیں جاتا تو انسان اگر اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا ہے تو عقل کی بنیاد کے اوپر تو حقیقت میں انسان کہاں پر انسان ہے کہ جہاں وہ اپنے قہر و غزب کے اوپر عقل کی چھاب رکھتا ہو قابو رکھتا ہو جو چاہے جیسا چاہے جس طرح سے بھی سلوک یہ سارے معاملات دنیا جرم میں آپ دیکھیں جتنے بھی جرم ہوئے ہیں زیادہ تر اقبال جرم کرنے والوں نے خود اس بات کو خود کہا ہے مانا ہے قبول کیا ہے کہ اس وقت ہمارا ساتھ ہماری عقل نہیں دے رہی تھی دین کیا کرتا ہے دین انسان کو ایسا میدان فراہم کرتا ہے جہاں سے عقل کا دامن چھوٹنے نہ پائے اللہم لا تجل مسئیبت فی دین پروردگار میرے دین میں مسئیبت دراغ نہ جلوہ نمائی ہوتی ہے تو اب ایک منزل بنی کہ انسان واقعی انسان کہا پر ہے جہاں یرزا بی رضا الاقل ویغزب بی غضب الاقل توجہ کیجئے گا ایک مرحلے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں انسان وہاں انسان ہے جہاں انسان کا غزب اور انسان کی رضا عقل کے سرچشمے سے فروغ حاصل کرے جہاں عقل فیصلہ کرے عقل فیصلہ کرے جب یہی عقل دین کے دائرے میں آتی ہے تو منزل یہ آتی ہے کہ انسان اب راضی ہوتا ہے اس منزل پر جب خدا راضی ہو غزب ناک ہوتا ہے اس منزل پر جب خدا غزب ناک ہو تو یہ مقام بندگی ہے یہ مقام بندگی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو اس بلندی پر لے جاتا ہے کہ جہاں نہ شہرت نہ طاقت نہ سروت وہ صرف دیکھتا ہے رب تو کیا چاہتا ہے یہ کمال انسانیت ہے اور اس سے بڑھ کر ایک مقام وہ ہے اِنَّ اللَّهِ يَغْزِبُ بِغْلَرِ فَاطِمَة وَيَرْزَالِ رَضَحًا کمال بندگی یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے رب کیا چاہتا ہے کمال اسمد قبرہ یہ ہے کہ رب یہ دیکھتا ہے کہ فاطمہ تو کیا چاہتی سلام 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 بہت محمد ورآل محمد حضر حضر ورآل سلام ورآل اللہ یغضب بِغْضَبِ فَاطِمَة وَيَرْضَ لِرْضَاحًا اور یہ وہ حدیث ہے جسے بخاری نے بھی لکھا ہے اور اس کے بعد پھر بخاری نے خاص طور پر صحیح میں آپ دیکھ دو جگہوں پر الگ الگ انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے فَحَجَرَتْ حُوْ فَلَمْ تُقَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَى حضرت صدیق اِطَحِرَا کے لیے کہ اس شخص جس سے بی بی ناراض تھی لکھا ہے کہ بی بی اب آپ دیکھیں کہ یہ معمولی منزل نہیں ہے فاطمہ جس سے ناراض اس کا مطلب کیا ہے یعنی اس سے عقل و شعور ناراض پوری توجہ کیجئے گا یہ فاطمہ ناراض نہیں ہے ہر صاحب عقل ناراض ہے اب اگر ہر صاحب عقل کسی سے ناراض ہے جوہر عقل ناراض ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ سامنے والا اگر صاحب عقل ہوتا تو عقل اور عقل کے اندر تکرام نہیں ہے تضاد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان منزل جنون میں آتا ہے تب اس مرحلے پر آتا ہے کہ جو صاحب عقل اول ہو اس سے کہتا ہے کہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں توجہ کیجئے گا اس مرحلے پر یہ کبھی کبھی عقلی جنون انسان کو کہا سے کہا تک پہنچا دیتا ہے اور پھر یہی سے دین مسئیبت کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ زہرہ کے سامنے ہے اور بیوی اس سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقل اس سے ناراض ہے بڑی بات ہے اقل اس سے ناراض ہے اور خدا خالق اقل ہے اور پھر پروردگار نے کہا کہ اللہ ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور ان کے غزب سے غزب ناک ہوتا ہے اور پھر پروردگار کا غزب کیا ہے جس کے اوپر میرا غزب نازل ہوتا ہے فقد ہوا وہ ہلاک ہو جاتا ہے پوری توجہ کیجے گا ہمارے معاشرے میں انحرافات بھی آ رہے ہیں دبے پاؤں توجہ کیجے گا فقد ہوا وہ ہلاک ہو گیا وہ جو ہلاک ہو گیا غزب پروردگار کی بنیاد کے اوپر جس سے فاطمہ ناراض ہیں اب اگر کہیں پر کچھ لوگ اسلامی تمدن کے عنوان سے اس کا تذکرہ کرنا چاہے مصبت انداز میں تو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہ شخص ہے جو ہلاک ہو چکا ہے اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا اسے آپ زندہ نہیں کر سکتے ہیں فقط ہوا یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ حدیث کی بات نہیں ہے اور پھر عالم اسلام کو یہاں پر سوچ نہیں کی ضرورت ہے کہ انسان میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ انسانیت کا قیوام عقل کے اوپر ہے اور جہاں عقل کے اوپر اگر قیوام ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عقل اور عقل میں ٹکراؤ ہو تو ٹکراؤ کس چیز کا تھا عقل اور جہل کا ٹکراؤ تھا یہ ٹکراؤ عقل اور جہل کا تھا یہ جہل کا ٹکراؤ کیوں تھا یہ جہل کا ٹکراؤ اس لئے تھا کہ جہاں پر دین دونوان دین تھا دین کے دائرے میں زندگی گزر رہی تھی وہاں عقل تھی اور جہاں دائرے دین سے دین سے انسان ہٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جہالت کی منزل ہے اب وہ کچھ نہیں سمجھے گا یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا گریہ کیوں تھا بی بی کا اتنا زیادہ صبح رونا شام رونا یہ معمولی منزل نہیں تھی کہ پہلو مثال کے طور پر شکستہ ہو گیا یا دروازہ گر گیا تو بی بی اس طرح سے فریاد کر رہی نہیں بی بی اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ وہ سماج وہ معاشرہ جسے اقلانیت کی راہ پر پیغمبر نے گامزن کیا تھا وہ پھر سے جہالت کی طرف جا رہا ہے اور قرون و آس سار کے پردوں کو چاک کر کے ہجابات کو توڑ کے فاطمہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آنے والا کل کتنا بھیانک ہوگا آج تم نے ولایت کو نہیں سمجھا آج تم نے ولایت کے راستے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو اب جو راستہ ہوگا ولایت سے ہٹ کر وہ ہلاکت کا راستہ ہوگا اس لئے کہ دو ہی راستے اپنے لئے یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ عقل کے راستے پر ہے اپنے دین کو محفوظ بنائیں پروردگار میرے دین میں مسئیبت کو قرار نہ دینا یہ سخت ترین منزل ہے انسان کا دین اگر مسئیبت میں پڑھ جائے بہت سخت ہے اور دین اگر مسئیبت میں نہیں انسان فقیر ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس میں نہیں کہ رہا ہوں حدیث آپ دیکھیں صادق محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور امام کے پاس مختلف لوگ آتے جاتے تھے امام اس سے پوچھتے کہ فلان شخص جو میرے پاس آیا کرتا تھا آج کل کہاں بہت مصیبت میں مولا کے سامنے جیسے آج کل فرض کرے کوئی بیمار ہو گیا کچھ دن سے مثال کے طور پر نہیں دکھ رہا ہے یہ زمانہ یہ بھی ایک مرالہ ہے دین کی مصیبت کا کہ انسان دوسروں کا درد نہ رکھے یہ بھی دین مصیبت کا شکار ہو جاتا پیغمبر حال میں ہے وہ جو مسجد میں آتا تھا نمازی وہ کہاں ہے وہ جو شریک ہوتا تھا مثال کے طور پر اشار پڑھتا تھا وہ شاعر کہاں ہے مدہ اہل بیعت کرنے والا اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب دیکھنا چاہیے کہ دین مصیبت کا شکار ہو گیا تو امام کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس بہت پریشانی میں ہے مولا بہت ہی پریشانی میں ہے کیسے بتائیں بہت مصیبت میں مولا نے کہاں کیفہ دین و دین میں کیسا ہے کہ مولا دین میں تو بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے تھے میں مفہوم روایت ارز کر رہا ہوں کوئی اس کا مطلق یہ ہے کہ مالدار ہونا ظاہری ربیہ پیسہ سرود کا آجانا نہیں ہے دین کا انسان کے گھر سے رخصت ہو جانا ہے انسان کی فقیری کی دلیل اس لیے کہ مال چلا گیا تو انسان واپس لا سکتا ہے دین چلا گیا تو ہلاکت ہے کیفہ دین و پھر اللہ والغنی بڑی عجیب چیز ہے دوسری حدیث پیار یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص مولا دین پر عمل کرتے ہیں آپ کی بات کو مانتے ہیں جنت میں کیسا ہوگا کیسا رہے گا کیسا معاملہ ہوگا تو مولا نے کیا کہا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا مسکر آگے اسے دیکھا کہ تم بہش کی فکر کر رہے ہو تم ابھی اس وقت جو امام کے سامنے بیٹھے جنت میں ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب منزل ہے اب دامان وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ انسان اگر اپنے امام وقت کے ساتھ ہے تو خود بہشت میں ہے اب یہ معیت معیت زمانی اور مکانی کی بات اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا ساتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے امام حسین کے ساتھ تھے لیکن ساتھ نہیں تھے اور بہت سارے ایسے تھے جو ساتھ نہیں تھے اور ساتھ تھے ساتھ میں ہونے کا مطلب کسی ایک جگہ پر کسی ایک مقام پہ ہونا نہیں ہے انسان کی فکر اس کے ساتھ ہو انسان کا جذبہ اس کے ساتھ ہو اس لئے تو ہم دعا کرتے ہیں کیوں ہم اگر ہوتے تو کیا ہوتا ہمارا جذبہ بھی بھی ہوتا جو شہدائے کربلا کا تھا تب ہم ان کے ساتھ ہوتے یہ ہماری عرضو کہاں ہوتی ہے جہاں انسان کے اندر کچھ کرنے کی امنگ ہوتی ہے تو یہ منزل ہے کہ جہاں انسان کبھی کبھی ساتھ ہوتے ہوئے ساتھ نہیں ہوتا اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ نہیں ہے بظاہر لیکن ساتھ ہے امام وقت اسے بھولتا نہیں خط لکھ کے بکار کے بلاتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے حبیب کوفے میں ہے لیکن حسین کے ساتھ ہیں حسین بلائیں گے اور نجانے ایسے کتنے تھے جو حسین کے ساتھ تھے لیکن ساتھ نہیں تھے جیسے حر جوفی اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تم جنت میں اسی وقت تم جنت میں ایک مرحلہ میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا اسی وقت تم جنت میں ہو یہ جنت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو بہت بڑا ایک شبہ ہے اس کا جواب دیتے ہوئے گزر جاؤں اس سلوات پڑے محمد وعالی محمد آج کے علم نے پیشرفت کر لی ترقی کر لی جو انسان مثال کے طور پر مہنتیں کرتا تھا مشقتیں کرتا تھا تب جا کے کسی مسئلے کا جواب ملتا تھا آج ایک کلک کرتا اسے جواب سیکڑوں جواب مل جاتے ہیں وہ جواب میں کنفیوز ہو جاتا ہے کیا گرے پہلے ڈاکٹر نسخہ لکھتے تھے غیر ان کو پتا تھا یہ دبا یہ دبا اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ سوچتا ہے کون سی دبا تجویز کی جائے اس تجویز میں وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کئی کئی دبائیں پھر اس کے بعد اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے اس کا ہی ہو سکتا ہے سارے مسائل ہیں تو یہ آج کل کی یہ دنیا ہے کہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں مسلسل اطلاعات کے ایک زخائر معلومات کا ایک امبار اور انسان یہاں پر کنفیوز ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس راستے کی طرف جائے تو اسی میں نئے نئے شبہ دین کو لے کر بھی پیدا ہوتے ہیں بمبئی میں ایک جوان نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ جنت ہوگی ہو رہے ہوں گی بہش اور اس میں دودھ کی نہرے جا رہے ہوں گی یہ کیا ہے ہم کو چھوڑے سے بچے ہمیں بیلائے جا رہا ہے یہ شبہ آتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تو بلکل ایک طرح کا مسخرہ ہے اس کی زبان میں وہ کہہ رہا ہے یہ کیا چیز ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو کیا ہے ہم اس کے لئے سب کریں یعنی عقل اور شعور اس کا اس منزل پر ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے اس نے قرآن کے مفاہیم اور اس کی بلندی کو سمجھا نہیں تکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے دامنے وقت میں اگر گنجائش ہوتی اس مسئلے کو اور واضح کر کے بیان کرتا بس اختصار کے طور پر توجہ کیجئے گا قرآن کریم کے اندر سورة توبہ میں زاہراً سیوینٹی ٹو نمبر کی آیت توجہ کیجئے گا جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہ عبدا خالدین فیہ ومساک نطیب فی جنات عدن وردوان من اللہ اکبر تو بجو کیجئے گا یہاں پر پروردگار نے وعدہ کیا ہے مومنین سے اور مومنات سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں نہرے بھی جاری ہوں گی اس میں بہترین گھر بھی ہوں گے یہ سب ہوگا یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی لیکن مساکن طیبہ کے بعد خالدین فیہ مساکن طیبہ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وردوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا ان سب سے بہت بڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اگر صرف بہش کا تذکرہ کیا ہوتا صرف عدل کا تذکرہ کیا ہوتا صرف فردوز کا تذکرہ کیا ہوتا صرف بھوروں کا تذکرہ کیا ہوتا تو اعتراض ابھی جگہ بجا تھا سارے تذکرے کر کے قرآن نے سب حقیر بنا کے پیش کیا یہ سب بہت چھوٹی ہیں وہ رضوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے اور اب اس کے بعد قرآن کریم نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ یہی ذالکہ ہوا الفوز العظیم اکبر کہنے کے بعد صرف یہ نہیں کیا کہ بہت بڑی نہیں یہی بڑی کامیابی ہے یہی بڑی کامیابی ہے کہ تم اللہ کی رضا کو حاصل کر لو اب بات سے بات نکل رہی ہے یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی وضاحت توجہ کی جگہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لو یہ بڑی بات ہے یہ جو عجرت ہم دیتے ہیں یہ جو مساء کے طور پر کسی کو انعام دیتے ہیں یا کسی کو ہم اپنے بلاتے ہیں کسی کام کے لیے مزدور کو بلاتے ہیں اس نے کچھ کام کیا مثال کے طور پر آپ نے کہا بھئی یہ کھڑکی بنانی ہے دروازہ بنانا ہے جیسا آپ نے سوچا تھا اس نے نہیں بنایا لیکن آپ نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم یہ بناو گے اور دو گھنٹہ دو گے تین گھنٹہ تو ہم مثال کے دور پر ہر گھنٹے کے تمہیں دو سو روپے تین سو روپے دیں گے یا مثال آج کل پانچ سو روپے سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی تو مثال ہم ہر گھنٹے کے تمہیں پانچ سو روپے دیں گے اب اس نے صحیح نہیں بنایا لیکن چونکہ اس نے زہمت گی تھی اور آپ بھی مزاجا ظالم نہیں تھے آپ کے وجود کے در انصاف تھا آپ نے اس کو پانچ سو دے دیئے لیکن کیا آپ اس سے راضی بھی ہیں آپ نے اس پانچ سو دے دی لیکن آپ راضی نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پروردگار جنت اور بہش اور جنت کی نعمتیں دے دے تو اس کا مطلب یہ بھی راضی نہیں ہو لیکن اگر پروردگار کسی سے راضی ہے تو اس کا مطلب یہ ساری نعمتیں خود بکت اس کے پاس ہیں اب قرآن نے کیا کہا پوری توجہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنے پروردگار کو اپنے آپ سے راضی کر لو اب کامیابی کا راز قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی رضا ہے پوری توجہ بی بی سے کسی نے سوال کیا بی بی نے آنے والے قرون و آثار کے سوالات کا جواب دیا کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی میں کامیابی کو تلاش کر رہا ہوگا ڈھونے گا کامیابی کہاں ہے سر افرازی کہاں ہے تو بی بی نے دو جملوں میں بیان کیا اِنَّ السَّعید کُلَّ السَّعید حق السَّعید من احب علی تھی حیات ہی وَبَعْدَ مَوْتَ بیشت کامیاب مکمل کامیاب جسے حقیقت میں کامیاب کہا جائے اُتھنا کامیاب وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو جس کے دل میں علی کی محبت ہو یہ کوئی شوہر اور زوجہ کی محبت نہیں ہے کہ محبت میں ایک زوجہ نے اپنے شوہر کے لئے کچھ کہ دیا نہیں یہ وہ ذات ہے جس کی نفس نفس پر رضایت الہی کی مہر لگی ہوئی ہے یہ خود کچھ نہیں کہتی اس کا مطلب یہ فاطمہ نہیں کہہ رہی ہے پروردگار کہہ رہا ہے اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو علی کی محبت پوری توجہ کیجے گا تو کیسے اس لیے کہ علی کی محبت وہ ہے جو انسان کے دین کو مسئیبت کا شکار ہونے سے بچاتی ہے پوری توجہ عمرہ کرنے جاؤ کامیابی حج کرو بے کامیابی انفاق کرو بے کامیابی کہا یہ ساری چیزیں وہ ہے جنہیں کب تک بیان کیا جاتا کتنا بیان کیا جاتا بیان کیا جاتا رہتا لیکن ضرورت پردی رہتی اس لیے کہ نیا زمانہ رہتا نئے تقاضے ہوتے کسی ایک محور تلے اب زمانے کا رنگ بدلے روت بدلے انداز بدلے لیکن ملاک ایک محبت علی اب جب ملاک محبت علی ہو گیا تو محبت علی وہ جذبہ ہے جہاں انسان اداد پروردگار کی منزلوں میں اس طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ وہ اپنے مولا کی طرح نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے بلکہ کہتا ہے پروردگار میرا مولا اس لیے عبادت کر رہا تھا کہ تو لائک عبادت ہے میں بھی تری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ لائک عبادت ہے اس لیے کہ مولا نے اپنی جو زندگی ہے اس میں جو میار قرار دیا وہ رضایت پروردگار رضایت پروردگار تو جو مولا کشیعہ ہے وہ بھی یہی دیکھتا ہے رضایت پروردگار اب لوگ راضی ہوں نہ راضی ہوں انسان سوچے گا میرا خدا راضی ہے کے نہیں اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں علی کی محبت ہے وہاں یہ علی کی محبت تقاضہ کرتی ہے بندگی کا راہ اطاعت پر چلنے کا اور جب انسان راہ اطاعت پر چلتا رہتا ہے کسی بھی ایک مرحلے میں یہ محبت انسان کو دین کی راہ سے منحرف نہیں ہونے مکمل کامیاب وہ ہے جو علی کی محبت اپنے دل میں رکھے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی علی کی محبت کو اپنے دل میں رکھے گا کامیابی کے مختلف میادین ہیں ایک مثال کے طور پر میڈیکل کی لائن اس میں کوئی کامیاب ہو گیا کسی نے انجینرین کی لائن اختیار کی اس میں کامیاب ہو گیا کسی میں کامیاب ہو گیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو وہ اپنے مریض خاندان میں بھی کامیاب ہو سوسائیٹی میں بھی کامیاب ہو ضروری نہیں ہے کتنے ایسے ہیں جو بہت بڑے لاکٹر ہیں لیکن جو وہ گھر میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مریض نہیں ہے سب سے بڑے بیمار یہی ہیں جیسے گھر میں پہنچتے ہیں وہ بہت بڑا لاکٹر ہے یہ مریض کیسے بن گیا کہا کہ بھئی سب باہر تو میں صحیح کر سکتا ہوں لیکن یہاں مجھے خود ریپیرنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک فیلڈ میں کامیاب اور دوسری فیلڈ میں ناکام ہو لیکن یہ جو منزل ہے محبت علی کی یہ انسان کو اس مقام پر پہنچاتی ہے کہ انسان جہاں رہے گا وہ کامیاب رہے گا گھر میں رہے گا کامیاب شوہر بن کے رہے گا باہر رہے گا ایک کامیاب انسان بنے گا تعلیم کے میدان میں ایک کامیاب انسان بنے گا اقتصاد کے میدان میں کامیاب اقتصاد نام کسی بھی منزل پر ہو اس لیے کہ محبت علی اصولوں کا سودا کرنا نہیں سکھاتی وہ اصولوں کے ساتھ رہے گا اور انسان کی حقیقی کامیابی ہی یہی ہے کہ وہ حیوانات کے راستے پر نہ چلے انسانی راستے کو اختیار کرے عقل کے راستے کو اختیار کرے شعور کے راستے کو اختیار کرے محبت علی شعور حیات کا نام ہے محبت علی شعور زندگی کا نام ہے اب یہی سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اتنا دشمنی پہ کیوں اٹھے لو پس یہی سے میں رب تمہ صاحب و زحمت کو ختم کر رہا ہوں یہی سے پتا چلتا ہے علی سے دشمنی ہی اس لیے تھی کہ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو دین کی مصیبت سے نکاننے کا ذریعہ ہے اور یہ سب کے سب دین کی مصیبت میں گرفتار تھے لہذا آپ دیکھیں دو مرنے ہیں تاریخ نے لکھے کہ جب اس ظالم نے جس نے جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے جب امیر شام کو خط لکھا ہے امیر شام کو تو کیا کہتا ہے کہ میں پشتے در تھا سیدہ دروازے پر تھی آگ لگائی دروازے کو آگ لگانے کے بعد جب لپٹے بلند ہو رہی تھی تو میں نے دھکا دیا جلتا ہوا دروازہ گرا اب اس کو محسوس کی جائے گا اور فاطمہ کی فریادے بلند تھی اور جس منظر پر فاطمہ کی فریادے بلند تھی کون سی چیز تھی جو میں ساری حدوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تو مجھے یاد آیا کہ علی نے کس طرح سے ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا تھا کس طرح سے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو دھول چٹائی تھی علی نے تو علی کا بغز تھا یہ ایک مرحلہ جب سیدہ کا لال میدان کربلا میں تھا تنہا اور اکیلے حسین لاشوں پہ لاشے اٹھانے کے بعد خود زخموں پہ زخم کھانے کے بعد یہ معمولی زخم نہیں ہے جو حسین کے دل پہ لگے ہیں سینے کے زخم تو ہم دیکھتے ہیں دل پہ لگے نظانے کتنے زخم ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کے بعد حسین نے عقل و شعور کی حکمرانی کو دیکھیں کربلا میں کہ آخری مرحلے میں بھی ہدایت چاہتے ہیں یہ عقل کا انداز ہے جہاں دین مسیبت کا شکار نہیں ہوتا وہاں انسان بہانے تلاش نہیں کرتا ہے رکاوٹوں کو موانے کو توڑ کے راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے حسین نے کا آواز بلنگ کی ہے یہ بتاؤ کہ میں نے کیا حلال خدا کو حرام کر دیا یا حرام خدا کو حلال کر دیا کیوں میرے قتل کے در پہ ہو تو سب کا بیت وقت جواب تھا بغزن لے ابی تمہارے باپ کی دشمنی میں اور اس کو بی 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 بیان کر چکی تھی کہ دشمنی کس منزل پر انسان ناکام ہو جاتا ہے شقی ہو جاتا ہے بدبخت ہو جاتا ہے ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغد علی فی حیات ہی واباد موت بس عزیزوں ایامِ عزائی فاطمیہ آپ کی آواز بلند سخترین منزل عزیزوں یہ بہت بڑا غم ہے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے سلسلے سے ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا ہمیشہ آپ کی خدمت میں اکثر بار یاب ہوا کرتا شرف یاب ہوا کرتا امام کے پاس بیٹھتا کچھ عرصے امام نے دیکھا کہ یہ نظر نہیں آتا پوچھا میرا وہ فلاں چاہنے والا کہاں ہے کمالاوی بلا گلاتا ہوں مفو میرے وائدہ بھی انہوں نے ارز کر رہا ہوں بلا گلاتا ہوں آیا سلام کیا بلا گلاتا پوچھا بھائی کہاں رہ گئے تھے دیکھتے کہ اتنا امام اپنی امت کو چاہتا ہے اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کچھ دن امام نہ دیکھیں اپنے چاہنے والے کو تو پوچھتے ہیں بھائی کہاں رہ گئے تھے کچھ دن نہ دیکھیں پوچھتے ہیں کہاں رہ گئے تھے کہاں تھے مولا کے سامنے حاضر ہوا انکساری توازو مولا نہ آسکا بہت معذرت خود میرا دل تڑپتا تھا لیکن مولا کیا کروں پروردگار نے مجھے ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا مجھے ایک بیٹی عطا کی پروردگار نے اسی کے عمور میں مشہول تھا اس کی ماں کی تیمارداری کر رہا تھا بیٹی جیسے ہی مولا نے سنا لبو پہ مسکرات آئی فوراں پوچھا اے بھائی اتنا بتا بیٹی کا نام تو نے کیا رکھا کہا مولا فاطمہ سے اچھا کیا نام ہوگا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا کے گریے کی آوازیں بولت ہوئیں اپنے چاہنے والے کو قریب کیا کہا کہ اب تو تُو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے بہت اچھا کیا لیکن خبردار اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ جہاں تیری بیٹی تیری ناراضگی کا سبب بنے خبردار اس کے اوپر ہاتھ اٹھا ہے تماشا نہ مارا سخترین منزلے یہ بہت سخت ہے اب مجھے نہیں پتا یہ مولا کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں صرف نام فاطمہ ہو ہاتھ نہ اٹھانا ہائے شیخ مفید نے اختصاص میں روایت لکی خدا کریں یہ روایت صحیح نہ ہو کہ جہاں پہ ملتا ہے کہ امام حسن مجتبہ دربار سے جب نکلے ہیں بی بی نے جب احتجاج کیا ہے تو ملتا یہ ہے روایت یہ کہتی ہے یہ روایت تو میں عرض کر رہا ہوں یہ کہتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حاکم وقت نے بی بی کے احتجاج کے سامنے ماں تو مبود تھا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا ساکت ہو کر ایک رکا لکھا کہا لیجئے یہ فدق یہ لیجئے بی بی لے کے چلیں راستے میں ایک ظالم سے ملاقات ہوئی کہا فاطمہ یہ کیا ہے فاطمہ یہ کیا اتنا ہوتا تو ٹھیک تھا فاطمہ نے جب نہیں دیا اور کہا کہ یہ جواز ہے فدق کی صورت میں جو حاکم نے مجھے لکھ کے دیا ہے تو عزیزو عجیب روایت ہے میں کیسے عرض کروں روایت یہ کہتی ہے کہ ظالم نے فاطمہ کے ہاتھ سے رکے کو چھینا جب پسو پیش کیا تو فاطمہ کے رخصار پر یہ روایت کے جملے ہیں اینے روایت اس طرح سے تماشا مارا کہ بی بی کا گوشوارہ گر گیا اب منزل صرف یہ نہیں ہے گوشوارہ گر گیا اور جب گوشوارہ گرا تو وہاں امام حسن مشتبہ نے گرا گوشوارہ بھی دیکھا ماں کے رخصار پر تماشا کے نشان کو بھی دیکھا عجیزو عجیب مرحلہ ہے ایامِ عزائف فاطمیہ ایک پوتی میں ایک دادی میں کتنی شواہت ہے تماشا زہرہ کے بھی پڑا تماشا سکینہ کے بھی پڑا تماشا پر کے گوشوارہ سکینہ کے بھی گرا زہرہ کے بھی گرا لیکن عزیزو لیکن عزیزو اور جب زہرہ اٹھی اور چلی تو حضن ساتھ تھے زہرہ کے ہاتھ بنے ہوئے نہیں تھے جب بات شواہت کیا گئی ایک شواہت ارض کرتا چلوں اس گھرانے کی شواہتوں کو دیکھیں دادی اور پوتی میں کتنی شواہتیں ہیں دادی بھی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی پوتی بھی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دادی کا سنہ اٹھارہ سال پوتی کا سنہ تین سے چار سال تھا دونوں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی اور دونوں کو دونوں کو قرآن سے بہت پیار تھا علی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ سموردے لہت ہو جاؤ تو مجھے چھوڑنا نہیں میری لہت پہ آتے رہنا قرآن پوتے ہیں نا یہاں قرآن پڑھنے کے لئے علی تھے وہاں پوتی اور یہ قرآن کون سنا تھا لوگے نیزہ پہ بابا کیسر دلاوت ہے قرآن جزاکم رب کو خیر حضرت خدا کسی غم میں نہ رو اللہ ایسا را ہے غم حسین ایک شباحت اور عز کرتا چلوں عزیزو باق مدینہ کے کوچے سے شام کے بازار تک بہج گئی شام کے بازار تک کتنی شباحتیں ہیں بی بی کا دروازہ جلا سکینہ کے خیام میں آگ لگی بی بی نے آپ کی لپڑوں کا محسوس کیا سکینہ کے دھامن میں آگ لگی بی بی بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی سکینہ بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی لیکن ایک فرق تھا بڑا عجیب فرق ہے وہ ایک حساس کوشہ ہے سیزو جنگ اوہد کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور پیغمبر زخمی ہوئے ہیں اور اپنے بابا کی زخمی صورت کو فاطمہ نے دیکھا ہے تڑب گئی فاطمہ رسول نے بیتابی کو دیکھا اے فاطمہ تمہارا بابا صحیح و سالن ہے نہیں بابا اس سے برداشت نہیں ہوتا فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے روایت کہتی ہے بابا کے چہرے سے خون کو ساف کیا حضیدو بچوں کے نفسیات ہوتے ہیں باب اگر کہیں سے آئے اور اس کے چہرے پر خون لگاؤ زخمی ہو تو بیٹے تڑبیں گے لیکن جیسے تڑب کے بیٹی ہی باب سے لپڑ جاتی ہے بابا یہ کیا ہو گیا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا چونکہ بیٹی کا خاص انداز ہوتا ہے باب کے آنے کا وقت ہو دروازے پہ جا کے انتظار کیا کرتی ہے اور پھر اگر کوئی زخم بیٹی اپنے باپ کا ساف کر لے تو پردے ذہن پر بار بار وہ زخم نمائیہ ہوتا ہے یہی کیویت ہے نا تو فاطمہ یہ شواہد دے گے فاطمہ اتنا تو تھا کہ اگر بابا کے چہرے کو خوانو دیکھا تو آپ نے ساف کر دیا اے بی بی آپ کی بودی نے بازار شام میں دیکھا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا کسی نے ایک پتھر مارا اے حسین کے پیشانی سے اے خون تازہ اگر سکینہ بیٹی یہی تو چاہے گی نا کہ باپ کے چہرے سے خون کو ساف کر لے لیکن کوئی آکے دیکھیں اے سکینہ اتنی مجبور ہے سب کے آدھ بنے ہیں سکینہ کے گلہ جزاکم ربکم خیر الجزا اور یہ ایسا نشان تھا ایسا نشان تھا عزیزوں کہ بی بی چھپانے کے باوجود نہ چھپا سکی بی بی کے سلسلے جو مقتل نے لکھا بی بی کو اپنے بابا کی وفات کے بعد کسی نے نہیں دیکھا مگر یہ معصبت الراز کہ بی بی اپنے بابا کی وفات کے بعد ہمیشہ آخر وقت تک ایک رومال باندھے رہتی تھی معصبت الراز کا ترجمہ شاہید مطاہری نے کیا ہے ایک رومال تھا جو بی بی باندھی رہتی تھی ہم نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں کبھی اگر خدا نہ خواستہ کام کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے ماں کے اگر خدا نہ خواستہ چہرے پر کوئی خراش آ جاتی ہے تو بچیاں بہت حساس ہوتی ہیں پوچھتی ہیں اممہ اممہ زخم بھرا نہیں اممہ اممہ یہ نشان جاتا کیوں نہیں تو بار بار کے بار بار کے سوالوں سے بچنے کے لیے ہماری باخرہ ساتھ مائیں کبھی کبھی رومال بان لیتی ہیں معذبت الراز مجھے نہیں معلوم یہ رومال فاطمہ نے اپنے سر پر کس طرح سے باندھا تھا شاید اس طرح سے باندھا ہو کہ زینب کی نظر نہ پڑے زینب کی نظر نہ پڑے امم کلسوب کی بیٹیوں سے چھپانا چھپانا چاہا ہوگا یقینا ہوتا ہی ہے یہ اور ایک منزل ہے بس عزیزوں میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں آپ کی ناوازوں پر پروردگار رحمتوں کو نازل کرے برکتوں کو نازل کرے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سوائے غم اہلِ بھے اور اس غم کے صدقے میں پروردگار ہمیں ہمارے دین کی مصیبت سے نجات دے کتنا احتمام کرتی ہیں ماں اپنی بچیوں کے لئے نفسیاتی طور پر کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بچی کے جذبات مجروم ہیں لیکن اتنا ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ آخر وقت میں اس کی اولاد اس کے پاس رہے ہر ماں یہ چاہتی ہے آپ کے ہاں سے لوگ جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لئے اس قریہ سے بھی باہر ہوں گے لوگ آپ دیکھیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کو دفن ہو جانا چاہیے لیکن ایک کال آتی ہے کہ ہم راستے میں ہیں جنازے کو روک کے رکھا جائے جہاں یہ مرحلہ ہوتا ہے وہی جب گھر کے بڑے بزرگ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں کہ کچھ بچا نہیں ہے کچھ دن کی زندگی ہے تو خود بخود بچوں کو خبر کر دیتے ہیں اور اگر کوئی بڑا بزرگ خبر نہیں کرتا اور ماں دیکھتی ہے کہ جو بچے اس کے سامنے ہونا چاہیے نہیں ہیں تو ماں کہتی ہے خود جب اس کی آواز ساتھ نہیں دیتی مرتحش ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں تارہ انفاس اس کے بعد بھی ماں کہتی ہے لاؤ میرے بیٹے سے بات خود میں کرتی ہوں خود بلاؤں گی ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹی اپنے گھر میں کتنی مصروف ہے کتنی مشغول ہے لیکن ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی آخر وقت میں اس کے پاس رہے یہی تو ہوتا ہے نا لیکن آپ دیکھیں کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرہ ہے پہلو شکستہ ہے اب بی بی کو پتا ہے کہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی بی بی اور اس کے بعد روایت کہتی ہے اسما کو بولایا اسما جب تک تصویر و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا فاطمہ زندہ ہے یہ اسما کو کیوں بولایا یہ زینب کو کیوں نہیں بولایا یہ امہ گلسون کو کیوں نہیں بولایا شیخ ابباس خومی نے ایک حساس نکتے کی طرح اشارہ کیا کہ یہ خاص احتمام تھا فاطمہ کا یہ خاص احتمام تھا ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ آخر وقت میں اس کے وارث خاص طور پر اس کی بیٹیاں موجود رہیں لیکن یہ خاص احتمام تھا کہ فاطمہ نے خدا سے ملاقات کے لیے ایسے وقت کا انتظار کیا کہ نہ گھر میں شہر ہو نہ بچے ہوں اب ربایت کہتی ہے حسن و حسین کو بھیج دیا مسجد میں زینبین جناب زینب و امہ گلسون کو بنی حاشم کے خواتین کے ہاں کیوں عزیزو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو تکلیف اگر کسی کو ہڈی کی ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے اور خاص طور پر پسلیوں کا دد بڑا سخت ہوتا ہے بڑا جانگا ہوتا ہے سانس اٹکتی ہے بار بار ایک کرو کا احساس ہوتا ہر ایک سانس موت و حیات کے درمیان ایک کش مکش ہے نہ جانے کتنی بار انسان ہیڑیاں رگڑتا ہے بی بی محسوس کر رہی تھی میری زینب ابھی بہت چھوٹی ہے ارے کس طریقے سے دیکھیں گی ارے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گیرا ہے بازو ورم ہے ورم شدہ بازو ہے رکھ ساہر پر تمہچے کے نشاہ ہے ارے ایلیاں رگڑوں گی زینب دیکھ نہ سکے گی میں کہوں گا اے بی بی اتنا احتمام کیا آج آپ نے کہ آخرے وقت میں حالت احتزار ارے زینب آپ کو تڑکتے ہوئے چاکنی کی عالم میں نہ دیکھ سکے اے بی بی لیکن آپ نے ایک درد کو تو چھپا لیا ارے لیکن زینب نے سن گیارہ ہجری میں آپ کا دم توڑنا تو نہیں دیکھا لیکن سن ایک سن ہجری میں جو زینب نے دیکھا اللہ کسی کو نہیں دیکھا ہے ارے کوئی نہیں تھا چاروں طرف سے گھیر کے سالم حملہ کر رہے تھے زینب جرے حیما سے نکلی ارے دور سے دیکھتی ہیں تلوارے بلند ہوتی ہیں نی سے بلند ہوتے ہیں ارے تلوہِ زینبیہ پہ اے بی بی چاکنی کے عالم میں گوارہ نہ ہوا ارے جان دیتے ہوئے آپ کی بیٹی دیکھیں اے لیکن آئیے ارے کربلا کے مہدان کیا دیکھ رہی ہے زینب جزاکم ربکم خیر جزا دو جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا کوئی نہ رہے اسمہ تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے اب اسمہ کہتی ہے کہ میرا دل اپنے سینے میں نہیں تھا اس لیے کہ میری ساری توجہ مرکوز تھی کہ فاطمہ کی آواز آ رہی ہے کبھی سبو ہن قدوس ہن تسبیح و تحلیل کی آواز اور اسمہ کان لگائے ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی آواز آنا بند ہوئی اسمہ دوڑتی ہوئے قریب آئیں آواز دی ہوگی روایت میں نہیں ہے آواز دی ہوگی کوئی جواب نہیں آیا فاطمہ زہرہ بند نبی کوئی جواب نہیں آیا اب مقتل نے ایک جملہ لکھا اتنا اسمہ نے کلام کیا کہ جب کوئی گفتگو کارگر نہ ہوئی اور کوئی جواب نہ آیا تو مقتل کہتا ہے فنقبت علیہ اسمہ نے اپنے آپ کو فاطمہ پہ گرا دیا کیوں گرا دیا کیوں گرا دیا اس لئے کہ بی بھی یہ وسیعت کر کے گئی تھی اسمہ جب میرے بچے آئیں تو دسترخان لگا دینا ہے اب جب آواز نہیں آئی اسمہ سمجھ گئی فاطمہ رخصت ہو گئی اب اسمہ سوچو یہ اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ حسن حسین کو ماں کی شہادت کی خبر دینا ہے بچے آتے ہوں گے اب میں کیا کروں اپنے آپ کو گرا دیا اتنے میں اب روایت کے جملے ہیں فائزن الحسن والحسین بالباہ اس منظر پر اسمہ نے دیکھا اٹھی اٹھ کے دیکھا کہ حسن حسین دروازے پہ کڑے ہیں ایک نفسیاتی جملہ عزیزو گریہ کی آواز بلند ہو تو روکنا نہیں ہم نے دیکھا ہے جب کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں اسکول جاتے ہیں جب اسکول سے واپس آتے ہیں مدرسے سے تو سب سے پہلے دروازہ ماں کھولتی ہے آج بھی سب سے پہلے دروازہ ماں کھولتی ہے اور جب دروازہ ماں کھولتی ہے تو بچے فورا نہیں جا کے ماں کی آگوں سے لپڑ جاتے ہیں ممتہ کے سمندر میں اپنے آپ کو گھر کر دیتے ہیں ماں بھی بچوں کو اپنے کنیجے سے لگا کر ایک فقر کا احساس محسوس کرتی ہے اور کبھی کبھی اگر ایسا ہو کہ ماں دروازے پر نہ پہل سکے تو ہم نے اسی دنیا میں آج آج اس دنیا میں چودہ سو سال کے بعد اتنا شرق باقی ہے اتنا حساس ہے کہ بچے اگر دیکھتے ہیں کہ دروازے پر ماں نہیں ہے تو نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جن کی آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں دورتے میں آنکھ میں دیکھتے ہیں اممہ تو عزیزو سوچو سن گیارہ ہجری میں حسین حسن ارے جب بھی آتے ہوں گے اممہ دروازہ کھولتی ہوگی ارے جب سے دروازہ جلا تو دل یہ کہتا ہے دروازہ پادمہ نہیں کھولا ہوگا چاہے کمر خمیدہ پہلوں پکڑ کے آتی ہو ہاں پہلی بار حسن و حسین ارے گھر کے اندر داخل ہوئے جب دیکھا ہوگا اممہ نہیں ہے تو فوراں آگے اسمہ نے دیکھا فائزن الحسن و الحسین مل باب ایک مرتبہ دیکھا حسن و حسین دروازہ پہ کڑے ہیں اب اسمہ کچھ کہنا سکی ادھر حسن آگے بڑھے آواز دی یا اممہ کلی مینی انا ابن کل حسین اممہ مجھ سے بات کرو قبلہ ان تمہارے کا روحی میں مننی اممہ اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے مجھ سے بولو اممہ کلام کرو حسن نے یہ گفتگو کی تو دور حسین آگے بڑھے یا اممہ کلی مینی انا ابن کل حسین اممہ اممہ حسین آیا ہے اممہ بولتی کیوں نہیں اممہ کلی مینی قبلہ آئیت صدقل بھی اس سے پہلے کہ میرے چگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اممہ بات کرو اب یہاں پہ کچھ نہ تھا اب آنسو تھے جو ہم کلام ہوئے ہیں آسووں میں آسووں کی زبان میں بات کی اے بھئیہ اممہ اس دنیا میں نہ رہی ایک مرتبہ حسن نے حسین کے ہاتھ کو پکڑا ارے کہاں چلے کہاں چلو بابا کو خبر کرے بازی تو میں نے جملہ آپ کے حوالے دیا اب مجلس پت ہو گئی ایک مرتبہ دونوں شہزادیں مسجد کے دروازے پہ پہنچے یا بتا ماتت منا بابا ارے اممہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی بازی تو ایک جملہ ایک جملہ میں نے مجلس کو ختم کر دیا ایک جملہ علی کی شجاہتوں کو دیکھیں یہ علی وہ ہے جس نے در خیبر کو اکھاڑا ہے دو اندلیوں میں یہ علی وہ ہے جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے یہ علی وہ ہے جو ہر میدان ملیا یہ وہ علی ہے جس کے دل پر کبھی اس طرح اکتاری نہ ہوا لیکن عجیب منزل ہے جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ معصوم بچوں کی آواز آئی اور یا بابا امہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ایک مقتلہ جملہ لکھا فوقع علی علی مو کے بل زمین پہ گر پڑے علی مو کے بل زمین پہ گر پڑے میں نے مجلس کو ختم کر دیا اس کا مطلب اتنا سمجھ میں آیا کہ ہر ایک منزل پر علی کی ایک امید تھی فاطمہ فاطمہ جب فاطمہ ہے تو علی کو اب کوئی استراب نہیں لیکن اب علی کی امید ٹھوٹ گئی اب علی قابو نہ رکھ سکے اور مو کے بل زمین پہ گئے اتنا پتا چلا جب وہ امید ٹھوٹ جاتی ہے انسان مو کے بل گر پڑتا ہے ہاں ایک میدان میں علی مو کے بل زمین پہ گرے امید ٹوٹ گئی تھی ایک میدان کربلا میں علی کا بیٹا ارے مو کے بل گرا کب گرا جب مشکہ سکینہ چھت گئی امید ٹوٹی لیکن دونوں گرنے میں اتنا فرق تھا علی گرے تو علی جیسا پہدر تھا بابِ خیبر کو اکھارنے والے ہاتھ تھے دونوں ہاتھوں پہ سور دے کے علی کھڑے ہوئے حسن حسین نے سہارا دیا لیکن مولا جواب کا بیٹا ارے میدان کربلا میں زمین کربلا پہ گرا تو باز وہ نہ تھے مو کے بلا بھی گرے مو کے بلا باس بھی گرا لیکن مہت فرق تھا علی اور اببا سیان ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مو کے باستر محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرر ہم کی جان حال عزت و عبد کی حفاظت فرمائے پروہ دیگار آباس محمد والے محمد کا ہم نے شعور حسینیت شعور فاتمی شعور بندگی شعور حیات حنایت فرمائے میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مراجع کرام علماء عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رنگ پروہ دیگار آباس محمد والے محمد کا محمد زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم ان کے آوان و انسان میں شمار فرمائے آپ عزت سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تیر مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے کر اس قریے کے تمام مرہوم و مرہومین کی ارواح کو ایسال بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جہدکا بابی السلام علیکہ وعلا امکا باخی السلام علیکم جمع شہدائی کربلا وعسیدان کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزعفاء بل فقراء السلام علیکہ یا شمد شموس السلام علیکہ یا نیز نفوس السلام علیکہ یا المدفون برزدوس السلام علیکہ یا مغیس شیعتي بازواری فی یوم الجذا السلام علیکہ یا سلطان القربی والحجم السلام علیکہ یا بل حسن حليم نموس رزاق رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العسری بازمان علمان 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 السلام علیکہ یا شریق القرآن السلام علیکہ یا مظہر ایمان السلام علیکہ یا امام زمان احزاب قد جلاللہ تعالی فرجت وصاللہ تعالی مخرجت زہورت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو شکر رہی سلام علیکم لباق یا حسین لباق یا حسین لباق یا حسین لباق یا حسین لباق یا حسین